بہت دنوں پرانی بات ہے ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا ایک دن شیر شکار کی گھر سے جنگل میں نکلا مگر ایک شکاری کے پنجرے میں پھس گیا لاکھ خوشش کے باوجود بھی وہ پنجرے سے نہیں نکل سکا اور زور زور سے چلانے لگا تھوڑی ہی دیر بعد اس نے ایک آدمی کو وہاں سے گزرتے دیکھا جب وہ آدمی پنجرے کے پاس سے گزرنے لگا تو شیر بولا اے بھرے آدمی آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ ادھر آئے مگر مجھے معاف کر دو ایسا ہی طرح سے آپ کو خوشمدید نہیں کر سکتا کیونکہ ایک برے شکاری نے مجھے قید کر دیا ہے اب مجھے اس شکاری جیسے نہیں لگتے بلکہ آپ تو اچھے انسان لگ رہے ہیں ہر انسان ایک جیسے نہیں ہوتا تمہیں اس دنیا میں کچھ اچھے اور کچھ برے انسان بھی ملیں گے خیر اگر میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں تو بتاؤ میرے دوست اگر تم مجھے اس پنجرے سے آزاد کر دو تو میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا مجھے ڈار ہے اگر میں تمہیں آزاد کر دو تو تم مجھے کھا جاؤ گے ارے نہیں بھلا میں تمہیں کیسے کھا سکتا ہوں تم تو میری جان بچانے والے ہو میں تو زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا آدمی شیر کی باتوں میں آ گیا اور اس نے پنجرے کا دروازہ کھول کر شیر کو آزاد کر دیا دروازہ کھلتے ہی شیر جلدی سے باہر آیا اور آدمی کے سامنے دھا گیا دیکھو جاتاک تو تم پنجرے میں تھے تو تم مجھ سے آزادی کی بھیک مانگ رہے تھے اور اب تم اتنے ڈرونے لہجے میں کیوں دھا رہے ہو وہ آدمی زور زور سے رونے لگا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اتنے میں وہاں سے ایک لومڑی گزری لومڑی کو دیکھ کر آدمی لومڑی سے بولا دیکھو اس احسان فرامو شیر کو میں نے اسے قید سے آزاد کروایا ہے اور اب یہ مجھے کھانا چاہتا ہے دیکھو میں تمہاری بات سمجھ نہیں پا رہی اگر تم مجھے ساری بات میری آنکھوں کے سامنے کر کے بتاؤ گے تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں تم مجھے بتاؤ جب تم یہاں سے گزر رہے تھے تو شیر کس حالت میں تھا شیر پنجرے میں تھا شیر جی کیا آپ پنجرے میں جا سکتے ہیں شیر پنجرے میں تھا تو یہ دروازہ کس حالت میں تھا یہ دروازہ باہر سے بند تھا ایسے بولتے ہی آدمی نے دروازہ باہر سے لگا دیا اور لومڑی کو ساری بات بتائی جیسے ہی آدمی دوبارہ دروازہ کھولنے لگا تو لومڑی زور سے بولی رکو میں تو یہ سب ناٹک کر رہی تھی شیر کو واپس منجرے میں قید کرنے کے لیے اب تم واپس اپنے گھر جاؤ اس احسان فرموز شیر کو ادھر ہی مرنے دو شکریہ 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 شکریہ